جب بھی کوئی بے وفائی کرے قدم قدم پہ آپ کو اس کے تجربے ہوں گے تو ایک ہی جملہ بولا کریں اللہ تو ہے نا اور میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں اللہ آپ کو اپنا آپ محسوس کرائے گا کہ اے بندے میں ہوں تیرے لئے تو نے مجھے پکارا میں ہوں وہ ایسی شکل میں غیب سے مدد لائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جن بندوں سے توقع کی کہ یہ کام میں ساتھ دیں گے وہ چلے گئے اور اللہ اس سے بہتر لوگ لائے کسی بھی ضرورت میں اس کو پکار کے تو دیکھیں یہ جو انا کہنا اییاک نعبدو اییاک نستائین یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ زبان سے بولنا بہت آسان ہے لیکن اس کو حقیقی معنوں میں شعور کے ساتھ کہنا بہت مشکل ہے کہ صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں ہم لالچ لوگوں سے رکھتے ہیں زبان سے کہتے ہیں صرف تجھ سے مانگتے ہیں اور دل میں لوگ بسے بھی ہوتے ہیں کہ یہ مدد کرے گا وہ فلان کے پاس یہ ہے نہیں ان چیزوں سے اوپر اڑ جانا چاہیے رازق کون ہے اللہ ہے مالک کون ہے کس کے پاس جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو اگر وہ رازی ہے تو سب ہی کچھ ہمارا ہے تو اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں بس فوری فوری کچھ چیزیں ہاتھ میں آ جائے کوئی ایسے ورد وزیفے ہوں کہ جنت کمالیں اور کوئی شارٹ کٹس ہوں کہ جس سے تو ہم نے ہمیشہ کی زندگی جینا ہے آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے اللہ تیار کر رہا ہے چھان پٹک کے ایسے ایسے مشکلوں میں ڈال کے خالص کر کے اور اسی لیے مومن پر وہ جو موت کی تکلیف آتی ہے وہ بھی ایک پہلے میری سمجھ منی آتا تھا کہ اتنے نیک نیک لوگ اور ان پر کیوں تکلیف آتی ہے دل ہول جاتا ہے بعض تکلیفیں دیکھ کر حالانکہ وہ لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بڑی تکلیف پیشت اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے درجے کتنے بلند ہیں جس جگہ پہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ مالی معاملات میں بہت پریشان رہتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہتا اور بھی غمگین ہو جاتے ہیں اور بھی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اگر وہ صرف ایک حدیث یاد رکھیں نا صرف ایک کہ ایسے لوگ یعنی جو دنیا میں غریب ہیں اور پھر بھی دین پر ہیں اللہ کو رازی کرتے ہیں وہ جنت میں نصف دن یعنی پانچ سو سال پہلے چلے جائیں گے دنیا میں کارون بھی کیا سو سال جیا تھا اگر کسی کے پاس کارون کا خزانہ بھی ہے اتنا مال ہے تو ابھی کوئی سو سال انجوائے نہیں کر سکتا اس سے اور آخرت کا ایک دن کتنا بھاری ہے آج اگر ہم صبر کرتے ہیں ہمارے پاس مال کم ہے یا ریسورسز کم ہیں یا تکلیف میں ہم کسی وجہ سے کہ نہیں یہ کھانے کو نہیں یہ رہنے کو سو مسائل ہو سکتے ہیں لیکن اگر صرف یہ یاد رہے نا کہ ان سب مالداروں سے پانچ سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے کوئی غم غم ہی نہ رہے ایسے سارے غریب یہ سمجھیں کہ ہم زیادہ خوش قسمت ہیں ہم پہلے ماں چلے جائیں گے لیکن یہ جب ہی آئے گا نا جب آخرت کا یقین ہو ہم کہتے تو ہمارا آخرت وہ ایمان ہے حقیقی معنی میں کوئی ایمان نہیں ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں زبان سے بولتے ہیں سچے ہیں لیکن دل میں نہیں اترا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں کیونکہ ہمارا طرز زندگی نہیں بدلا ہماری سوچ نہیں بدلی ہمارے رویہ نہیں بدلتے کیونکہ ہمارا اندر نہیں بدلا ہوا دنیا کا کوئی غم آخرت کے مقابلے میں کوئی غم نہیں اور دنیا کی کوئی خوشی اللہم لا عائشہ الا عائشہ آخر فَقْفِرِ الْأَنصَارَ وَالْمَحَاجِرَةِ اصل چیز ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے بعضوں کا تلہ تعالی نے کسی کو بلند درجے دینے ہوتے ہیں اب ہم دن رات بھی قرآن پڑھ رہے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ فاصلہ طے کر رہے ہیں یہ کتاب سے ہی سمجھاتی ہیں مثلا یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہ جنت الفردوس ہے اب آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں صدقہ خیرات کر رہے ہیں اس سے آپ صرف اتنا تک پہنچ پائیں صرف اس حصے تک پہنچیں ساری زندگی کی عبادت ملا کے لیکن کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ چاہتا ہے آپ یہاں پہنچیں یا آپ چاہتے ہیں اس فاصلے تک پہنچیں اب آپ کی عبادتیں ہیں ہی کوئی نہیں کہ جو آپ کو یہاں پچا سکیں اب کیا کیا جائے اب اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالتا ہے کسی تکلیف میں ڈالتا ہے کسی کو مال کی کمی دیتا ہے کسی کو اولاد کی دیتا ہے کسی کو کوئی اور چیز نہیں دیتا اگر وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے تو یہ فاصلے تیزی سے یہ تاہہ ہو کہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے بندہ یہ جو صبر ہے اور شکر ہے یہ دو پر ہیں جس سے مومن اڑتا ہے اور وہ تیزی سے فاصلے تاہہ کر کے جنت فردوس تک پہنچتا ہے تو بعض وقت ہماری عبادتیں ذکر صدق خیرات یہ کافی نہیں ہوتے کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ہم نے اتنی عبادت کر لی پھر کیوں مشکل آگئی یہ کہتے ہیں نا اکثر یا اللہ میں نے تو بڑی نیکی کے کام کی ہے پھر کیوں مشکل آگئی کیونکہ جب ہم ٹوٹی پوٹی چار نیکیاں کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں اب اللہ کو بھی ہماری مرضی پر چلنا چاہیے اور جیسے ہم کہیں ویسے اللہ تعالیٰ کو کرنا چاہیے نعوذ باللہ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے اور اگر ہماری عبادتوں کے باوجود کو مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیوں آگئی ہم تو نہیں ڈیزارف کرتے تھے یہ تکلیف ہم تو بڑے نیک تھے انتہائی نہ سمجھی اللہ دراصل درجہ بلند کرنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیکیاں کر لی تھی تو پھر کیوں ہو گیا یہ یا دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے توبہ کیا فائدہ نیکی کرنے اتنا نیک تھا اور دیکھو کیا مشکل آگئی اس پر ضرور کچھ اندر خانے برا کیا ہوگا یہ سخت نا سمجھی ہی باتیں اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کس حال میں کیوں ڈال رہا ہے خواب وہ کسی عورت کی تکلیف ہویا کسی مرد پر کوئی مشکل وقت ہویا کسی بھی طرح کا کوئی زندگی میں سٹریس ہو بس ہر حال میں کہیں یا اللہ تیرے فیصلے بڑے ہی اچھے ہیں اور سچے ہیں بس تو مجھے آفیت میں رکھ ایسے انتحان میں نہ ڈال کے جس سے میرے مو سے کوئی ناشکری کی بات نکلی وہ وقت ہوتا ہے خود کو کنٹرول کرنے کا کہ مو سے ایسی بات نہ نکلی جو اللہ کو ناراض کر دے ہمارے رویے میں اور دل میں ناشکری نہ آئے کہ جو خدا کو ناراض کرے کیونکہ زندگی کا امتحان بڑا سخت ہے کل میری ایک اپنی پرانی سٹوڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہی تو اس کے شادی کو کافی عرصہ ہو گیا بچے نہیں ہوں تو جو مجھے ملی تو میں نے دعا دی اللہ تمہیں صالح اولاد دی تو پھر اس نے اپنا تھوڑا سا شیئر کیا کہنے لگی کہ ایسا ہے کہ میری حزبن میں کچھ مسئلہ ہے تو میں نے اس پہ کہا کہ اچھا کہتی کہ بات یہ ہے کہ اگر بچے نہیں تو ایک مسئلہ اور اگر بچے ہوں تو ہزار مسئلہ کتنی خوبصورت بات ہے ورنہ ایسی لڑکیاں سارا وقت فرسٹریشن کا شکار رہ سکیں میری شادیاں کیوں ہو گئی اب آپ دیکھئے کہ رشتے ملنے ہی مشکل ہے والدین کے لئے ایک مثال ہے رشتے ملنے ہی مشکل ہے اللہ نے اگر ایک ٹکانہ دے دیا شوہر دے دیا قدر کرنے والا ہے اب اس مشارعے کے بھی بس میں نہیں اب وہ علاج بھی کرا رہا ہے اچھا سلوک بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر یوں دیکھا جائے کہ عورت کو کیا حق ہے اور کانونی طور پر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے عورت یہاں خلا لے سکتی ہے بڑی جنون ریزن ہے الگ ہو سکتی ہے لیکن کوئی گیرنٹی ہے الگ ہو کے کئی اور شادی کریں تو لازم بچے ہوں کوئی گیرنٹی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کے اپنی چوائس وہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ میں اس وقت کانونی بیسوں میں نہیں جا رہی میں ایک پریکٹیکل سیچویشن کو دیکھ رہی ہوں کہ ایک ماں باپ کے مثل پانچ بیٹی ہیں ایک بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے اب اگر وہ واپس آتی ہے تو پہلیوں کے بھی شادی نہیں یہ کہاں جائے گی کتنے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں اب اگر یہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہے اچھے انتظار میں دعا کر رہی ہے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ جی رہی ہے اور خوش ہے اور مطمئن اتنا پور سکون چہرہ اس کا مہران رہ گئی جیتے ہیں مجھے سے کہتی ہے کہ بچے نہیں تو ایک مسئلہ نا بچے ہوں گے تو ہزار مسئلے ہوں گی اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو سوچ اسی طرح اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی باز وقت کوشش کے باوجود نہیں ہو پاتی اب اس میں بھی کچھ لوگ بہت مزربل ہو جاتے ہیں دن رات یہی سوچے رہتے ہیں شادی نہیں شادی نہیں شادی نہیں نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کیا مریض بننے سے شادی ہو جائے گی بدخلاق بن جانے سے شادی ہو جائے گی جو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایسی لڑکیوں کو کہ جو نفسیاتی مریض بن چکی ہیں تو ان سے اور دور بھاگتے ہیں یہ بوجھ ہو جاتا نا بڑھ رہا ہوتا ہے نا دوسرے شخص کا تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے ہوں تو اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہ کر انسان بہتری کی کوشش کرتا رہے میں یہاں یہ نہیں کہتی کہ انسان ہر وقت یہ سر پہ آ گی رہا تو پڑا رہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ نہیں اس کو ہٹانا تو ہے لیکن اگر نہیں ہٹ پا رہا تو بھی اللہ تیرا فیصلہ ہے کہ میرے واضو نہیں ہٹا پا رہے ایک چیز کو میں نہیں سیچویشن چینج کر پا رہی تو کوئی بات نہیں مدد لیں آپ دوسروں کے دوسرے مل کے بھی آپ کی حالت نہیں بدل پا رہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بھی بہن بھائی بھی رشتہ دار دوست سارے مدد کے لیے آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی بچارے کچھ نہیں کر پاتے نہیں کر پاتے پھر کیا کیا جائے اللہ کی رضا پر راضی رہے نا انسان کیونکہ ہم بندوں سے توقع رکھتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں اور جب وہ بچارے نہیں کر پاتے تو پھر ان سے نراض بھی ہو جاتے تو وہ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے بھی وہ خدا تھوڑی ہیں کہ تو کر دیں گے کچھ وہ بھی انسان ہے وہ بھی کمزور ہے تو بگر پکچر میں دیکھا کریں اپنے مسئلے کو صرف اپنی ذات پر فوکس نہیں کیا کوئی بھی مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا آخرت کو ساتھ رکھ کے نقشہ بنایا کریں کہ آخرت کے مسائل دنیا کا مسائل ان سب ہمیں اس مسئلے کی کیا حصیت ہے کچھ بھی نہیں ہم سے زیادہ تکلیف دے حالات میں ہیں کچھ لوگ آپ کچھ کہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں ہم دوسروں کو جب پروبلمز میں دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اپنے اندر بہت ڈر لکھتا ہے لیکن ہم اس پروبلم لینا آج ہیں یا لکھالا ہمیشہ نبو ابتلا کر دے بلکل اس کے لئے ہمیشہ کہ مجھے بہت مسائل سننے پڑتے ہیں یعنی مختلف لوگ مختلف طرح سے اپنے مسائل بیان کرتے رہتے ہیں تو the moment کوئی شخص سٹارٹ کریں مسئلہ بیان کرنا تو فوراں دعا پڑھنا شروع کر دیں الحمدللہ اللہ ممن ابتلا ہو بھی کسرت سے یہ پڑھا کریں جب بھی آپ کسی کو مسئلہ میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہیں یہ مجھ پہ نہ آ جائے یہ ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ میں تو کوئی بہت اچھا نہیں کہ تُو نے مجھے ابھی تک آفیت میں رکھا ہوا ہے تو فوراں شکر گزار بن جائے الحمدللہ اللہ ممن ابتلا ہو بھی کہ ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے جی آپ فرمائی شکر گزار بن جائے دیکھئے قرآن پاک میں نصب اور سحر دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے نصب جو والدین ہیں سحر جو سسرالی رشتہ دار ہیں سسرالی والدین ساتھ سسرال کچھ چیزیں ہیں کہ جو قانونی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قانون سے آگے احسان کا درجہ رکھ جیسے آتا ہے نا کہ ایمان اسلام احسان ٹھیک ہے نا کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان یقین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس کا پارٹ ہیں عمل میں کچھ چیزیں اسلام کا ایک پورا جو سسٹم ہے اس کا پارٹ ہیں جس میں قانونی پہلو بھی آتے ہیں ایک ہے جو احسان کا درجہ ہے والدین کے ساتھ جہاں بھی معاملہ کرنے کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے قانونی معاملہ یا احسان احسان کا آیا نا چاہے وہ اپنے والدین ہو چاہے وہ سسرالی مثلا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں جو میں نے کہی ہے کہ شوہر مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو کہ وہ ضرور اس کے والدین کی خدمت کرے مجبور نہیں کر سکتا یہ ہے قانونی پہلو مثلا کوئی شوہر اس بنا پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا یا اسے نہیں دینی چاہیے یا بیوی میرے والدین کا کھلاں کام نہیں کرتی مسئلہ کیونکہ جب طلاق کے یا کھلا کے مسئلے عدالت میں جاتے ہیں تو بجا معلوم کی جاتی ہے کہ نہیں ایک عورت جب کہتی کہ میں نے کھلا لینے تو وہ ایسے تو نہیں اجاج اٹھا کے کہتا اچھا ہو گئی تمہاری بات جو تم چاہتی وہ کر دیں گے نہیں وہ بجوہات معلوم کرتے ہیں اب جب آپ قانونی بیسوں میں جاتے ہیں تو دونوں طرف سے پروف آتے ہیں اور ان کا سوارا جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ یہ عورت اس بنا پر میں اس کو مسئلہ نان نفکہ نہیں دیتا کیونکہ یہ یہ نہیں کرتی تو یہ قانونی بالیڈ ریزن نہیں ہے وہ مجبور نہیں کر سکتا ہاں بیوی کو اپنے طور پر احسان کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اس کے اپنے والدین ہیں تو اسی طرح شوہر کے بھی والدین ہیں اب یہ تو نہیں بیوی اپنا گھر چھوڑ کے والدین کے گھر جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے کیونکہ اس پر صرف اپنے ماں باپ کی خدمت شادی کے بعد عورت کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر وہ اپنے والدین کے پاس جا کر ان کے لیے کچھ کرے ٹھیک ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے کئی پہلو ہوتے ہیں وہ جو میں نے بات کہی ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے یعنی مثلا بیوی کے اوپر کیا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے یا شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرے بیوی کی ذمہ داریوں میں سے اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے اس کا کتنا گناہ ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے لیکن اگر بیوی مثلا خود بیمار ہے اور وہ خود مدد کی محتاج ہے اور شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کی خدمت کرے اور اس وقت وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکے اور وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی خادم رکھ دیا جائے جو میری بھی مدد کرے اور والدین کی بھی کرے تو یہ کوئی نامعقول مطالبہ نہیں ہوگا ایک معقول مطالبہ ہوگا جو خاندانی زندگیتی اس کے کئی آسپیکٹس ہوتے ہیں جی آپ کو سکے میرے ایک پویسن ہے واضح کا سمجھ نہیں آتا چیزوں کو کیسے دین کرنا ہے جی تو میرے خدم نے اتنا دین کی طرف نہیں ہے تو وہ گوزہ ہے کہ مطالبہ لوگوں کی حضر کرنے کا کسی نے پیسے مانتی ہے اور تو منا کرتے ہیں منا کرتے ہیں تو وہ ادھار اکتے سکتے ہیں تو آپ میرے جیسے دین کا ہوئے تو مجھے یا خوف آتا ہے یہ بتائیے کہ کیا وہ کرزہ ادا کر دیتے ہیں یا کرزہ نہیں پھر ادا کرتے ہیں مطالبہ سوت پر ہوتا ہے انٹریسٹ پر تو نہیں لیا جا سکتا اس میں یہ ایک جنرل سچویشن ہے باز وقت آپ خواتین قرآن پڑھ لیتی ہیں دیکھ پڑھ لیتی ہیں انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا آپ ایک طریقے پر زندگی چاہتی ہیں وہ ایک طریقے پر چل رہا ہوتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا کام صرف جو چیز آپ پڑھیں صرف یہ نہیں کہ وہ جو خاص خرابی کوئی کر رہے ہیں تو اسی کی حدیث جا کے سنائیں یہ بھی ہم عام طور پر کچھ نہیں بتاتے لیکن جو ہمارے مطلب میں جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے وہ باتیں سناتے اس سے پر گڑھ بڑھ ہو جاتی پھر وہ کبھی بھی کچھ نہیں سننا چاہتے تو یاد رکھیں کہ جب ہم ان کو بتانے لگیں تو کومن گراؤنڈز پہلے چیزیں شیئر کریں پھر کرتے 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 اگر اس میں وہ چیز بھی آج ہے جو ان کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو بھی وہ ڈائجسٹ کر جائیں گے کیونکہ آپ ان کو پن پوائنٹ کر کے اور ان کے اوپر دارک تیر نہیں مار رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو ایک خیرخواہی اور ہمدردی سے بتا رہے ہیں یہ جنرل بات ہمیں سب کی حوالے سے کرنے ہیں جو کچھ بھی پڑھیں جو سیکھیں کچھ نہ کچھ آپس میں جا کے شیئر کریں اور جب اچھا موڈ ہو کھانے کی میز پہ ہوں کہیں باہر ہوں گاڑی میں بیٹھے ہوں جیسے اور باتیں آپ کس سے شیئر کرتے ہیں دین کی باتیں بھی بس اسی طرح جنرل لائٹ موڈ میں شیئر کرتے رہیں حتیٰ کہ وہ ان کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے اور سنجیدگی آ جائے اور سیکھنے کا شوق آ جائے وہ پھر ایک لیٹر سیج پہ اسی طرح بعض ایسے کام ہزمڈز کر رہے ہوتے ہیں جو بلکل دین کے خلاف جاتے ہیں اور ہماری جان پہ بن جاتی ہیں جس دن ہم مسئلہ پڑھ کے جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ اب چینج آ جائے ان میں بھی اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو برا بلا کہنے لگتے ہیں اور لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں اور پتری عجیب و غریب روئیے اختیار کر لیتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ سارا قصور دین کا وہ اور دین سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اور ہم اور مسئلہ پہ دلدل میں جا پستے ہیں ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کورس کے شروع میں کہتی ہوں کہ اپنے پیاروں کو گھر والوں کو ساتھ لے کے چلیں اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے آپ کر کے آ رہے ہیں یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں ہر معاملے میں یہی کریں جب انہیں پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور اچانک ایک دن کوئی اعلان کر دیتے ہیں تو ان کے لئے پھر وہ چیز ان سے دائجسٹ نہیں ہوتی تو روز کی شیرنگ میک شور کہ آپ تھوڑا 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 شیر کر رہے ہیں اتنا جتنا وہ سننا چاہئے یہ بھی نہیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے اور کانوں میں ہاتھ رکھ لیں اور آپ کی تقریر ختم نہ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کے اوپر اوور ڈوزنگ کرتے ہیں اچھا اب آپ دیکھئے کہ مثلا کوئی ایسی چیز جب ہم ان کو بتاتے ہیں مثلا سود کا لیندین ہے یا کوئی ایسی نوکری ہے جو غلط قسم کے کاموں پر مبنی یا کوئی بھی چیز آپ اس سے ہی نہیں شروع کریں گی صرف اس ایک چیز کو نہیں دین بنائے گی آپ اس سے پہلے جتنی چیزیں آپ دیکھئے کہ دین میں سب سے پہلے کیا ہے ایمان ہے عقیدہ ہے مختہ ہوگا تو باقی چیزیں لی جائیں گی اب پہلے آپ کامن گراؤنڈ سے بات کریں اللہ کی محبت کی آخرت کی ادھر کی ادھر کی ساری کر چکے پھر آپ عبادات کے اوپر آ جائیں زکاة دینے کی بات کر لیں پھر اور اس طرح کی کیونکہ یہ جو عبادات ہیں یہ دراصل انسان کو تیار کرتی ہیں اور بہت سے اچھے اخلاق کے لئے مثلا نماز قرآن مجید میں آتا ہے نماز انسان کو براہیوں اور بےہیائیں سے رکھتی اس ٹیز کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ پا رہے ہیں یا نہیں اگر وہ نہیں پڑھ پا رہے تو ان کی مدد کریں کہ وہ کسی طرح اس کے لئے تیار ہو جائیں زکاة دیتے ہیں کہ نہیں کیونکہ زکاة انسان کے اندر سے بخل اور تنگ دلی نکالتی ہے پھر روزے رکھتے ہیں کہ نہیں کیونکہ روزہ رکھ کر انسان جھوٹ بولنے سے اور نشہ آور چیزوں سے بہت سے اور بری چیزوں سے بچتا ہے فرض روزوں کے علاوہ نفل خود بھی رکھے تو ان کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں پھر اس میں اگر ابھی تک حج پہ نہیں گئے تو حج پہ جانے کی تیاری کریں آہستہ آہستہ اس کے لئے ذہن تیار کریں کیونکہ وہاں جا کر بھی انسان کے اندر بہت سا چینج آتا ہے اور انسان سوچتا ہے اچھا میں حج سے آکے یہ برا کام چھوڑ دوں گا یعنی کئی ایک طریقے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سارے طریقے عظم آ چکے لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا اب آپ کو فرض کیا ہے وہی کریں جو حضرت آسیہ نے کیا تھا حضرت آسیہ نے فیرون کے مقابلے میں کیا کیا تھا صبر کے ساتھ وقت گزارت گھر چھوڑ کے نہیں چلی گی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت یعورتوں کی سندار بنایا ان کے صبر کی وجہ سے کیونکہ جہاں امتحان کام بڑا ہوتا ہے وہاں عجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو یہ جن عورتوں کو جنت کا سردار کہا گیا ہے ان کے کردار کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی بزر کی سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں وہ غلط کام چھوڑ رہے ہیں تو you are not responsible وہ responsible ہیں آپ نہیں ہیں آپ نے اپنا فرض پورا کر دی hopeless case کبھی بھی نہیں بنائیں you never know کہ کون کس وقت توبہ کر لیں ٹھیک ہے نا اس پر خوش نہ ہوں راضی نہ ہوں تعاون نہ کرے برائی پر اپنا disliking جو ہے ان کو پتا ہو کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے پتا ہو کہ کیوں نہیں کرتے اور اس کے بعد آپ صبر کریں جی آپ کی کوئی بات رہتی کہ آپ کر لی جو ایک اور چیز ہے کہ مصر کوئی چیز ایسی لائے ہیں تو اس وقت جب لا رہے ہیں سب کچھ نہیں کہی جب بعد میں آرام سے بات ہو سننے کے پھر آپ سمجھ دیں کہ آپ پینٹریٹ کر رہے ہیں بات جا رہی ہے اس وقت بولیے تاکہ وہ اس کو سمجھ جائیں کہ آپ کیوں ہیں اس چیز کو چاہ رہی ہیں یا نہیں چاہ رہی ہیں ایک چیز ہے کہ ہم سب کو حکمت مانگنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں طریقہ سکھا دے تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں جی اچھا پر میں کچھ شریف آمن کا ٹھیک ہے جیسے آپ کو سیل رکھتا اچھا پر مجھے کہتے ہیں ہم گھر دیکھ رہی جائیں گی میں نے اس کا خارق یہ پھر آن گئے اصطازہ گھر میں کچھ خان کی پسند آیا اور اللہ کے شکر ہے کہ میں نے اپنی ہزبنٹس کو بحث لینے سے پر لہا سے گواہ کرتی اور اللہ کے اتنا حسان ہے کہ اتنے گھر ہم نے لے گی اور میں ہر جب ان کے ساتھ چلی ہے پہلا سے دعا پر کی تھی کہ اللہ ہمارے رسک میں برکت دے اور ہم حلال طریقے سے گھر لیں اور اللہ کے اتنا حسان ہے کہ نہیں ہوا کچھ ہے تو میں نے پس پر لے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو تو فینسف ہونے کے بجائے اللہ پچھوڑ دینا چاہیے کیونکہ مجھے تو سازہ اپنی زندگی میں یہ رکھتا ہے کہ دل اللہ تعالیٰ بدلتے اور حالات بلنا چاہیے بلکل اور پھر میں کہتا ہوں ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں وہ بھی تک بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے بھلائی چاہنے کا طریقہ درست نہیں بھی ہو سکتا یا درست ہو سکتا ہے تو اس صورت میں یہ جو ہے کہ انسان استخارہ کر کے دعا کر کے اور پھر فیصلہ کرے امیسا کل میرے بیٹے نے کہا کہ میں فلان جگہ جانا چاہتا ہوں آپ کیا کہتی ہیں جاؤں کے نہیں میں نے کہا آپ استخارہ کریں اور پھر مجھے بتائیں اب میں اندر سے چاری تھی کہ میں اسے کہوں کہ نہیں اور میں ماں ہوں میں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں لیکن کیا میری وہ نہیں اس کو فیصلہ کرنے میں مددگار ہوگی اس کو تو سکتا ہے سمجھیں نہ ہے میں کیوں نہیں کہہ رہی ہوں اور اس میں بحث ہو جائے اور پھر بعض وقت overseas calls کتنی لمبی ہو جاتی ہیں لڑائی جگڑوں میں میں لمبی call بھی نہیں کرنا چاہ رہی میں نے بس مختصر ان کا استخارہ کرو اور فیصلہ کرو حالانکہ he is only 17 but let him make decision اس کو decision لینا چاہیے کیونکہ بہت سے decision ہم لینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے تو اللہ سے بڑھ کے کون ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتا ہے جی جی ملے کچھ اور چاہتے ہیں اس کے لیے دے سکتا ہے لہذا ملے کچھ چاہتے ہیں جس میں بیٹی کی تلیہر ہے موسیقی ہمارے باہنے جس میں وہ بیٹی کا کتاہ رہ دا کردی اور بیٹی ماہاں تھا تو جو بیٹی ماہنے ہمارے باہنے ہے وہ اتنا اپورنن ہے کہ وہ ہی سکتا ہے کہ وہ ہی سکتا ہے تو ہمارے بچے جو شاہدیشتہ ہیں بزر چکے ہیں لیکن ہمارے بچے بیٹے اور بیٹے ہیں دونوں تو اتہا زیادہ اس پوائنٹ پر دھیان دینے کی صورت سے کیونکہ یہ ہمارے مسلم امہ بن رہی ہیں یہاں سے بلکل تو میری بہت شکر میں سارے تھی کہ تیرے اس بات کی توجہ دیں کہ ہم ماؤں کو بہت ضرورت ہے کہ ہم ان کی طریقہ دھیانے ہیں بلکل یہ بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے اچھا پوائنٹ آپ نے یاد دلا دیا بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف نہیں ہوتے تو ہماری پرائیٹیز کچھ اور ہوتی ہیں اس وجہ سے بچوں کو اگنور کرتے ہیں جب ہم دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو دین میں آنے کی وجہ سے بچوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ مظلوم بچارے ہر حال میں سفر کرتے ہیں ہم سب جو خود دین پڑھ رہے ہیں اس میں فیملیز کو ساتھ لے کے چلیں یہ نہ ہو کہ ہم تو تقوی کے اس اونچے پہاڑ پہ چاہ پہنچیں اور بچے ہمارے نیچے ہی کھڑے ہوگی کوئی بات نہیں اگر آپ تھوڑی سے اپنی رفتار کم بھی کر دیں لیکن ان کو ساتھ لے کے چلیں تو اس سے کہی زیادہ بھلائی ہوگی کیونکہ اس روز میں نے کہا تھا کہ بعض وقت ہمارے بچے اور ہم میں اتنا ذہنی بودھ ہو گیا ہے کہ بچے ہمارے بلکل کوئلڈ رویہ ہوتا ہم کا اندر سے وہ ماں بھاپ کی خلاق نفرت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایک دن ایک بچی آئی ینگ بچی اسلامباد میں قرآن پاک کا کورس شروع ہوا تھا بھی تو کچھ اس نے بیچ میں چھوٹیاں کر لی ہیں میں اکثر دھیان رکھتی ہوں کہ جو سٹونٹس آئیں وہ چھوٹی نہ کریں اور اگر چھوٹی کریں تو ضرور ان کی انچارجز ان کی گھر فون کریں پتہ کریں خبر لیں کہ کیوں نہیں آئے بچے بچے نا چھوٹ چھوٹی باتوں پر چھوٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا خیر میں نے پتہ کرایا میں نے کہا کہ اٹینڈرس کا کیا حالہ کون نہیں آرہا تو اتفاق سے اس بچی سے میری بات ہی میں نے کہا تم کیوں نہیں آئی کہتے ہیں اپنی ماں کی وجہ سے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں مجھے بڑی چیارت ہوئی کہ پہلے ہی پارے میں آتا ہے وہ بل والے دین احسان آ اگر اس بچی نے وہ لیکچر سنا ہوتا تو یہ لفظ نہیں بول سکتی تھی کیونکہ وہ ایک دن آرہی ایک دن نہیں آرہی چھوٹی کر رہے تو اب وہ جو لیکچر گیا وہ تو گیا وہ سنا ہی نہیں تو وہ تو کردار آپ کے اندر آئی نہیں سکتا خیر میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ میں نے تھوڑا اعتماد ملی ہے میں نے کہا اور بتاؤ تمہیں اپنی امی کی خلاف کیا کے شکایت ہیں اس بچی نے وہ کچھ بولا اتنا زہر اگلا تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ہمارے بچے ہمارے بارے میں ہمارے سمجھتے ہیں اور میں آپ کو بھی بار بار بچوں کے سیشن میں کہتے رہی ہوں کہ سب کے بچے ہمارے بچے جتنے بھی مسلمان بچے ہیں وہ سب ہمارے بچے تو انہیں کہا ہمارے بچے جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں بڑوں کے بارے میں یا ہمارے بارے میں تو ضرور پوچھئے جاننے کی کوشش کی ہو سکتا ہے جھوٹ بول دیں آپ کے سامنے نہ بھی بولیں کہ وہ آپ کو کیا سمجھتے ہیں لیکن اس کو فار گرانٹڈ نہ لیں کہ ہمارے بچے لہٰذا ہم سے ضرور محبت کریں گے یا محبت کرتے ہیں یا ہم کو چاہتے ہیں ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کی اس رویے کو کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کیا وہ اس پہ پراؤڈ ہیں کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں یا وہ اس پہ نالاں ہیں اور خفا ہیں کہ آپ دین پڑھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی وہ شکل پیش کریں کہ ہمارے بچے دین سے بھاگ جائیں اس سیز کا بہت خاص خیال رکھنا ہے آپ نے اور بعض وقت ہم اپنی دنیا میں بھوم رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا ہم نے دنیا بھر کے کلونے لا دی ہیں ان کو اس لیے وہ ہم سے بہت خوش ہیں انہوں نے جو مطالبہ کیا ہم نے پورا کر دیا لہٰذا وہ ہم سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں اب یقین کریں کہ جتنی بھی پیمپرنگ ان کی کرتے جائیں وہ اتنے ہی اور زیادہ بگڑتے جائیں گے اور ہمارے بارے میں نالا ہوتے جائیں گے تو خصوصاً ینگ بچیوں کی تربیت کس ڈھنگ پہ ہو رہی ہے کیا وہ اس رول کے لیے تیار ہو رہی ہے جو بیوی اور ماں کا ہے جو آلٹی میٹ رول ہے اس دنیا میں ان کا اگر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو یہ فیلئر ہے تو ان کی تربیت میں خاص طور پر اس انسر کو ڈالیے کہ وہ ایک اطاعت گزار وفا شعر بیوی بھی ہو اور ایک مشفق اور مربی ماں بھی تیار ہو رہی ہے تو وہ شادی سے پہلے کا وقت تیاری کا وقت ہے ہم پڑھیں دین لیکن ان کے صرف جہیز کی تیاری نہ کریں ان کے اخلاقی رویوں کی بھی تیاری کریں کہ وہ اس رول کے لیے تیار ہیں کے نہیں this is the question اس رول کے لیے پھر کہوں گی اس رول کس رول کے لیے اچھی بیوی اور اچھی ماں کے رول کے لیے تیار ہو رہے ہیں وہ چاہیں تو ایسٹرونارٹس بن جائیں لیکن اگر وہ آسمان پہ بھی پہنچ کر اچھی بیوی اور ماں نہیں تو کامیابی نہیں ہم نے صرف ایک چیز پر فوکس کر لیا اور وہ کیا ہے بچی کے اچھی ڈگری ہوگی نہ اچھا رشتہ آ جائے گا اچھا ڈگری بھی مل گئی رشتہ بھی آ گیا سب ہو گیا اب نہ اس کو بیوی بننا آتا ہے نہ ماں بننا آتا ہے لمحہ فکریہ ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے سب کو سوچنا چاہیے صرف ڈگری کامیابی کے علامت نہیں ہوتی صرف اچھی جاب سے عزت نہیں ملتی صرف بہت ڈیزائنرز کا جہیز دے کر آپ اس کو اچھی زندگی نہیں دے سکتے صرف قیمتی بھاری لباس سے اس کی عزت نہیں ہوگی یہ وقتی چیزیں ہیں یہ صرف ظاہری چیزیں ہیں تو تیاری کے اس مرحلے پر جو ایک بیٹی کی زندگی کی تیاری ہے رول کو نبھانے کے لیے کیونکہ عورت کی تکمیل نہیں ہوتی اس کے بغیر جاب اس کی سیٹسفیکشن نہیں کروا سکتی جی ہاں اسی طرح بیٹا اگر اچھا خامن نہیں بن سکتا باقی قابلیتیں کیا کریں گی تو کچھ ان کو غلطیاں کرنے دیجئے رسپانسیبیلٹی بھی ڈالیے ان پر ہم کہتے ہیں یہ بچاریاں بہت پڑھتی ہیں ان کو نہیں کام کرنا آتا چھوڑوں میں خود ہی پرفیکشن سے کروں گی وہ تو ریش کریں گی تو غلطی کرنے دیں اگر کچھن میں سارا کبار مچا دی ہے کوئی بات نہیں جو حطا جو کامی ہے وہی کامی نہیں تھا اور میں سٹر کروں گے سب پڑھتے ہیں کہ خارج جو بچوں کی کامی نہیں ہے وہ دو کاموں کی ترے سے ہوتی ہیں ایک بات اس لیے کہ وہاں کامی نہیں ہوتا وہ ہم کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں آپ پیڑڈ ہیں اچھا نہیں کریں گے سے یگے گائے ہیں کوئی دائیں گے اس کیا سپس کیا تو تو وہکاں کام نہیں ہوگی اور سوش راک جاہا کہ وہ کام نہیں کتے سے ارتلاح سکتے ہیں جی صحیح بات مجھے 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 بہت اچھا کہتی یہ بہت ان کی بھلائی کی بات ہے یہ محبت ہے اصل میں یہ بہت ہی کام کی بات انہوں نے کہی ہے کہ عام طور پر جب بچیوں کو تمیز تحزیب نہیں سکھائی جاتی تو وہ ماں کے سامنے بول رہی ہوتی ہیں شادی سے پہلے ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں ماں کے ساتھ بگڑ رہی ہوتی ہیں اور ماں ان کو صرف ماں ہوتی ہے نا تو برداشت کر رہی ہوتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو وہ اسی کردار اور اسی اخلاق کو لے کے اگلے گھر چلی جاتی ہیں وہ جھگڑے جو ماں باپ کے گھر وہ کر رہی تھی بہن بائیوں سے اور ماں باپ سے وہ سسرال میں ساس سسر سے اور نند بابی سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر وہی ماں جو کل تک اپنی بیٹی سے لڑ رہی تھی آج اس کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیتی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی لڑکی جو ہے وہ شوہر سے لڑنا شروع کر دیتی یا پھر الگ ہو کے آ جاتی ہے یا پھر خامد کو الگ لے کے اس کے ماں باپ سے کٹ کے رکھ دیتی تو یہ ایک ایسا وشس سرکل چل پڑا ہے کہ ایک ماں باپ کے گھر میں ہی اس اخلاق کو توڑنے کی ضرورت ہے اس کو شے دینے کی ضرورت نہیں ہے اس بد اخلاقی کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے برنا وہ ساتھ چل پڑتی ہے اور اگر وہ ساتھ چلتی ہے تو پھر جب وہ ماں بنتی ہے مثلا اس نے سسرال سے لڑکے میاں کو الگ کر لیا سارے الزام سسرال کو دے کے اب کیا ہے کہ وہ ماں بن گئی ہے اب ماں بن گئی ہے اب وہی بد تمیزی بد اخلاقی اپنے بچوں سے کرنا شروع کر دی اس نے اب اگلی نسل پھر بگڑ رہی ہے کہ کہاں تک چلے گا سلسلہ تو کم از کم جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں دین پڑھ رہے ہیں وہ تو اپنے رویے بدنے وہ تو اپنے گھروں میں اور لڑکی ٹھیک کرے اور اس کو آکے بلکل 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 بالکل صحیح کا آپ نے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہیں لیکن کیا وہ خوش ہیں خالی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سے تو خوشیاں نہیں ملتی انسان کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے اور انسان انسان سے ہی انس پاتا ہے اور انسان انسان کے لیے فتنہ ملے انسان انسان کے لیے تکلیف کا باعث بھی ہے پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے تو اگر انسان یہ کہے کہ چونکہ پھول کے ساتھ کانٹا ہے اس لیے پھول کوئی چھوڑ دو تو یہ تو فلسوہ درست نہ ہوگا بس آپ کو صلیقہ آنا چاہیے کہ آپ اس کو ایسی جگہ سے پکڑیں کہ پھول کی خوشبو سونک سکیں کانٹے کو آوائیڈ کریں اور اس کے ساتھ ہوگا لیکن اس سے بچنے کا طریقہ آپ کو اللہ نے عقل کی شکل میں دیا ہے اس کو ایسا پکڑیں کہ وہ کانٹا آپ کو چوبے نہیں آپ کو بچنا ہوگا اس سے کانٹا تو اپنی جگہ کانٹا ہے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کانٹے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ہے کسی کے ساتھ چھوٹا کسی کے ساتھ بڑا ہے لیکن کوئی بھی اس سے پاک نہیں اور جانے انجانے ہم دوسروں کو دکھ دے جاتے ہیں بعض اوقات نہ سمجھی کی بناب میں بعض اوقات اپنی دنیا میں ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے ہمارا نیت کچھ اور ہوتی ہے دوسرا کچھ اور سمجھ کے دکھی ہو جاتا ہے اب کس کا قصور ہے نہ آپ کا نہ اس کا لیکن وہ کانٹا سے چوب کیا اچھا جب کانٹا چوب جاتا تو کیا کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ کیا کانٹا چوبا تو پھیک دیا اٹھا کے کیا کرتے ہیں اور ان دیکھتے ہیں کہ کہاں کٹ لگا ہے اور یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹا ہے کس جگہ اور کونسی جگہ سیف ہے وہاں سے پکڑو تو اللہ نے اکل دیا نا سوچ سمجھ کے کانٹے والی چیز کو پکڑے تو وہ انسان جو لوگوں کی تکلیفیں برداشت کر کے ان کے ساتھ رہے وہ زیادہ اچھا ہے یہ حدیث کے الفاظ ہیں بنسبت اس کے کہ جو لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے کہ میں انڈیپنڈنٹ رہوں گا کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا تو انڈیپنڈنٹ رہنے میں ٹھیک ہے کچھ فائدے ہوگے لیکن ساتھ رہنے میں تکلیفیں ہیں مگر فائدے زیادہ ہیں یہ بھی یاد رکھئے چلی آج کے لئے اتنا کافی کیونکہ وقت اوپر جا رہا ہے جزاکم اللہ خیلہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھی بیویاں اچھی ماں اور اچھی بیویاں بنائیں ہمیں اپنے پرائز کو آسم طریقے سے ادا کرنے کی توفیق اطاف کرنا ہے وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانت اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا اندہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ